ہیلو ہماری ورلڈ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی اچھے کام کے لیے بنائی جاتی ہیں کچھ روز ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کے لیے بنائی جاتے ہیں بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز کا مسیوز ہوتا ہے ہر قانون کا مسیوز ہوتا ہے لوگ ان کو اپنے فائدے کے لیے توڑ مروڑ کے استعمال کرتے ہیں تو آج ایک ایسے ہی ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے والی ہوں ٹاپک بہت ہی سینسٹیو ہے شاید آپ کو اچھا لگے شاید آپ کو اچھا نہ بھی لگے بٹ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ضرور کہ کیا ایسا ہونا چاہیے اگر ہاں تو کیوں اگر نہ تو کیوں اور کیا اس پر بین نہیں ہونا چاہیے تو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا بیل بٹن کے ساتھ تاکہ آپ کو جو نوٹیفیکیشنز ہے وہ ملتی نہیں اور میرے بھی تھوڑے سی سبسکرائب بر بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے ابھی ٹاپک پر آتے ہیں ایکچلی آج ہم بات کریں گے ٹو فنگر ٹیسٹ کے بارے میں کس کس نے اس کے بارے میں سنا ہے پٹا پٹ کمنٹ باکس میں لکھئے تو ٹو فنگر ٹیسٹ آخر ہوتا کیا ہے دو انگلیوں کا ٹیسٹ دو انگلیوں سے ایسا کونسا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ایک فیمیل کو یہ ٹیسٹ کروانا بلکل پسند نہیں ہے پھر وہ چاہے کوئی ڈاکٹر کرے یا پھر کسی کا بائی فرین کرے یا پھر کسی کا ہزبین ہی فرسٹ نائٹ میں اپنی بائی کے ساتھ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کرنے کے لیے بول دیتا ہے ٹو فنگر ٹیسٹ کا جو مین پرپس ہے نا وہ اس لیے مطلب اس ٹیسٹ کو کیا جاتا تھا کہ جب کسی محیلہ کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جاتا تھا تو جو ڈاکٹر ہیں نا وہ دو فنگرز اس کی وزائنہ میں انسٹ کر کے ایک یا دو فنگرز اس کی وزائنہ میں ڈال کے یہ چیک کرتے تھے کہ وہ فنگرز آسانی سے اندر جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں اگر وہ ایزیلی اندر چلے گئی تو اس کا مطلب یہ ہے نا لڑکی کا جو خائمن ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ریل میں ہی جو فزیکل ریلیشن ہے جو سیکشول ریلیشن ہے وہ بنایا گیا ہے وہ بھی زبردستی بکوز اس ٹیسٹ کا ماننا یہ ہے کہ اگر لڑکی اپنی مردی سے کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن بناتی ہے کسی کے ساتھ سیکشول انڈیمیٹ وہ ہوتی ہے تو اس کا جو خائمن ہے وہ لوس ہو جاتا ہے بٹل بریک نہیں ہوتا تو اگر جو فنگرز ہیں وہ ایزیلی اندر چلی گئی تو اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے جو زبردستی ہے وہ ہی ہے بٹ اگر وہ نہیں جاتی تو جو لڑکی ہے جو مہیلا ہے وہ چھوٹ بول رہی ہے اس ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے تو دیکھئے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے بٹ ریلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو گیا مالی جی ہسپٹل میں جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک بار بیچاری ویسے ہی آدھی سے زیادہ جو اس کی جان ہے نا وہ اس ٹائم نکل جاتی ہے جب اس کا ریپ ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اس کی دلٹھوانے کے لیے گناہگاروں کو جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے پولیس کے پاس جاتی ہے تو اس کو ایسا ٹو فنگر ٹیسٹ جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے جہاں پر اس کی بولتے ہیں نا ایک بار ریپ نہیں ہوتا بار بار اس کے ساتھ یہ سب کیا جاتا ہے اور وہاں پر لڑکی کی جو اندر کی آتما ہے نا وہ بلکل ہی مر جاتی ہے تو میں تو دیکھئے اس چیز کے بارے میں جب میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی نا اور حالانکہ یہ ایک لڑکی کی ہی ریکویسٹ تھی اس کے ساتھ اس کے خزبڑ نے ایسا ڈرائی کیا تھا اور اس کی بھی چلیئے سٹوری میں آپ کو آگے بتاؤں گی بٹے یہاں پر جیسے ہم ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے جو ٹیسٹ ہیں وہ بلکل بین ہونے چاہیے کچھ کنٹریز میں جیسے ٹرکی وغیرہ میں ان کو بین کیا گیا ہے بٹ کچھ دیشوں میں یہ آج بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے کوئی ان کو سٹیمپ لگا کر نہیں بولا گیا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ رائٹ ہی ہے بٹ پھر بھی ان کو کیا جاتا ہے اب یہ ہائیمن کی اگر بات کرے تو ہائیمن کیا ہوتا ہے ایک پکلی سی چھلی ہوتی ہے وہ لڑکیاں آج کل دیکھئے منشورل کپ یوز کرتی ہیں سائیکلنگ کرتی ہیں جمپنگ کرتی ہیں ایکسرسائز کرتی ہیں یوگا کرتی ہیں مطلب اتنا کچھ لڑکیاں آج کل کرتی ہیں کہ ہائیمن تو بریک ہونا بہت ہی ایزی ٹاسک ہے خاص کر منشورل کپ جو گلزیوز کرتی ہیں ان کا تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہو ہی جاتا ہے پھر ایک ہائیمن کو چک کرنے کے لیے دو فنگرز ٹیسٹ کہاں تک صحیح ہے میری نظر میں تو دیکھئے بلکل صحیح نہیں ہے باقی آپ بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے کہ کیا یہ صحیح ہے تو دیکھئے بہت سی لڑکیاں جو ہے نا وہ جھوٹ ری بول دیتی تھی اس چکر میں کہ ہاں بھائی پہلے اپنی مرضی سے انہوں نے ریلیشن بنایا بعد میں وہ لڑکے سے کوئی ڈیمانڈ کریں یا ساملے جس میل کے ساتھ انہوں نے ریلیشن بنایا اگر وہ ان کی ڈیمانڈز کو پوری نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ریپ کا جو الزام ہے وہ لگا دیتی تھی بہت طرح کے الگ الگ طرح کے لوگ یوز کرتے ہیں کسی بھی ایسے جو قانون قانون بھی ہم اس کو نہیں بولیں گے مطلب ایسے جو طریقے ہیں نا ان کا استعمال کرتی ہیں کہ ہاں بھائی میں تمہیں ایسے فساد ہوں گی اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تو ایسا بھی ہوتا تھا اور انہی سب چکروں میں یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کیا جاتا تھا اب ہی بات کر لیتے ہیں کہ بوائی فرینڈ ہزبنڈ وہ کو کیوں اس کا چسکا چڑھا بھائی کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے چاہے پچاس جگہ مو مار کے رکھا ہو بٹ ان کو جو بائی فرینڈ وہ ورجن ہی چاہیے ورجن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ورجن وہ فیمیل وہ لڑکی ہوتی ہے جو جس کی جو ہائیمن ہے نا وہ ٹوٹی نہیں ہوتی جب وہ پرس ٹائم وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ انڈی میٹ ہوگی تو اس کو بلیڈنگ ہوگی اور وہاں سے جو ہزبنڈ ہے اس کو یہ چیز پتا چلے گی کہ ہامل یہ ورجن ہے کسی اور ویڈیو میں ان کی جو فل ڈیٹیلز ہیں نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہ آج کے لیے اتنا بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اکھر ورجنیٹی اور یہ جو ہائیمن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جس لڑکی کے ریکویسٹ ہے اس کے ہزبنڈ نے کیا کیا کہ اس نے اس ٹیس کے بارے میں سنا تھا ابھی اس کو چاہیے تھی ورجن لڑکی ابھی کیسے پتا کرے گا وہ کہ میری جو وائف ہے وہ ورجن ہے یا نہیں ہے ان کی فرسٹ نائٹ ہوتی ہے اور فرسٹ نائٹ میں وہ اس کے ساتھ بزکل ریلیشن بنانے کی مطلب بنانے کے ٹائم پر اپنا جو پریویٹ پارٹ ہے وہ اس کی وزائنہ کے اندر انسٹ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی بجائے وہ اپنی پہلے ایک فنگر پھر اس کی جو دو فنگر ہے نا وہ اس کے اندر ڈال کے یہ چیک کرتا ہے کہ کیا میری جو فنگرز ہیں وہ اس کے اندر جا رہی ہیں اور اس کی جو فنگرز ہیں وہ جب ایزلی ان ہو جاتی ہیں تو وہ لڑکی کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو بول دیتا ہے کہ یہ ورجن نہیں ہے اس نے پتا نہیں کس کس کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ریلیشن بنائی ہے میں اس کو اپنے ساتھ بلکل نہیں رکھوں گا میں اس کو اپنی وائپ بلکل نہیں مانوں گا اس چیز پر ہنگزامہ ہو جاتا ہے لڑکی زیادہ امیر گھر کی نہیں تھی ماں باپ نے مشکل سے کر گزر کے ہی اس کو پڑھایا تھا اور پھر جب پیرنٹس کو بلائے جاتا ہے تو لڑکی کی ان کے سامنے بہت عزت اچھالی جاتی ہے گھر میں اور پیرنٹس کو بول دیا جاتا ہے کہ تم اپنی لڑکی کو لے کے جا سکتے ہو وہاں پر لڑکی بیچاری چپ پیرنٹس بھی چپ لڑکی کو پتا تھا کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ جو انٹیویشن والا سین ہے وہ نہیں کیا ہے پر ایسا کیسے ہو گیا ابھی دیکھئے بہت ہی مطلب بولتے ہیں نا دل کو چھو لینے والی جو کہانی ہے وہ ہے اور ایسے لڑکی کے پیرنٹس بھی ایک دم سے شرمندہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کی دولے کی جو بہنگی نا وہ ایکچولی ایم بی بی ایس کا جو پور سبو کر رہی تھی جب اس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ میرے گھر میں کس بات کو لے کر ہنگامہ ہو رہا ہے تو وہ جو ایم بی بی ایس کر رہی دولے کی پہل تھی نا وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے بھائی کو اور اپنی بھاپی اور اس کے پیرنٹس کو اکیل سمجھاتی ہے کہ ایسے ٹو فنگر سے کوئی برجنیٹی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کسی لڑکی کا ہائی من اگر نہیں ٹچ ہوتا ہے پنگر کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے سیکشل ریلیشن جو ہے بنایا ہی ہے تو ایسا ہوتا ہے بہت سی فیملیز میں بعد میں دولہ مان پیچھاتا ہے بٹ ہوتا ہے نا دیکھیں شادی کے شروعات میں ہی اتنا بڑا ہنگامہ ہوا تو وہ جو لڑکی تھی نا وہ یہ بول رہی تھی کہ آج میرے دو بچے بھی ہو گئے ہیں بٹ میں اس سین کو کبھی بھول نہیں پائی ہوں جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے تو مجھے میرے اندر سے مطلب میرے ہزبن کے لئے جو ہے وہ ایک ایریٹیشن والی تھی انگاتی ہے مجھے ایک چڑسی مچتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اس چیز کو بھول جاؤں بٹ جانے نہ جانے انجانے میں بہت بار بچیز میرے دھیان میں آ جاتی ہے اور میں اس کو پھر سے اسی وقت کو جی لیتی ہوں کہ کیسے میرے ماں باپ کو اور مجھے شرمیدہ ہونا پڑا تھا ایک چھوٹی سی وہم کی وجہ سے تو پلیز ڈاکٹرز کی باتیں ڈاکٹرز تک ہی رہنے دیجئے اور ایسے بے فالتو کے جو تھوڑ سانا ان کو مت پالیے بیکاوز اس سے آپ کی بھی لائف سپوائل ہو سکتی ہے اور سامنے جس کے ساتھ آپ یہ سب کرنے کا ٹرائی کر رہے ہیں اس کی بھی لائف سپوائل ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں وہ کچھ بھی کریں گے ہر چیز سمجھ بوجھ کے ساتھ کریں گے بٹ آپ ان سے کچھ بھی سن کر گوگل پر دیکھ کر یا میوز میں کچھ بھی سن کر اگر ایسا ٹرائن کرو گے نہ تو وہ آپ کو صرف بربادی کی طرف ہی لے کے جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ تھی ٹو فنگر ٹیسٹ کے بارے میں میری باتیں آپ کو ایسی لگیں اچھی لگیں ہوں سمجھ آئیں ہوں تو ویڈی کو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور ابھی آپ کو نیکس ٹائم ملیں گے تب تک کے لیے ہیپی رہیں ہیلی رہیں اپنے آسفر سبزبائی کا دھیان رکھیں اور اپنے اندر کی گندگی کو بھی صاف کیجئے اس کو ایسے ہی مت اچھا لیے کسی کے بھی اوپر تو با بائے ٹکیئر ٹکیئر ٹکیئر